گائز آپ نے کچھو کو تو دیکھائے ہوگا پر کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھو کی عمر کتنی ہوتی ہے اور وہ اتنی لمبی عمر کیسے جیتے ہیں تو گائز آج ہم آپ کچھو کے وارے میں امیزن فیکٹ بتانے والے ہیں تو دوستو ویڈیو کے انتک بنے نہیں تو آپ بہت کچھ مس کر دو گئے دھرتی پر ہجاروں قسم کے جیب موجود ہیں پنی میں سے ایک کچھو ہے جو کئی معنیوں میں خاص ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پٹی پر سب سے ادھے دنوں تک زندہ رہنے والا جیب کون سا ہے بے شک یہ کچھو ہے کچھو کی عمر ایک سو پچاس سے دو سو سال تک ہوتی ہے کچھو کوئی حال فلحال کا جیب نہیں ہے بلکہ ان کا استرکت کرون سالوں سے ہے دھرتی پر کچھو کی تین سو پچاس سے ادھے پر جاتی ہیں پائی جاتی ہیں جن میں کچھ پانی میں رہتی ہیں اور کچھ شمین پر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی اگر کچھو کے دماغ کو اس کے سری سے الگ کر دی جائے تو یہ چھ مہینے تک جیبت رہ سکتے ہیں کچھو کے خول میں ساٹھ ہڈیاں ہوتی ہیں اور کچھوے لمبے سمیں تک اپنی سانس روک سکتے ہیں یہی کلن ہے کہ بے اپنی شیل کے اندر اتنے لمبے سمیں تک رہ لیتے ہیں انٹارکٹ کا کچھ چھوڑکا یہ لگوا ہے ان سبھی جگہ پر رہ لیتے ہیں جن کا تاپان ان کے پریجن کے لیے پریابت ہوتا ہے کچھو کے دولنے کی ربطار ایک پونٹ چھے کلومیٹر پر تھی گھنٹہ ہوتی ہے کچھوے ماسہ ہاری ہوتے ہیں اور کچھوے سربہ ہاری بھی ہوتے ہیں جو کی ماس اور پودے کچھ بھی کھا لیتے ہیں پانی میں رہنے والا کچھوے ماسہ آری اور شاکار دونوں ہو سکتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے کیوڑوں میں ڈک مچھلی گوہیں آدھے کھاتا ہے ان کا خون تھنڈا ہوتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ ٹھنڈے خون والے پرانی کا جیو انکال بہت لمبا ہوتا ہے ان کے دیکھنے اور سونگنے کی شمتہ بہت آدھے ہوتی ہے سردی میں کچھو سیت نندرہ میں چلے جاتے ہیں اور مہینوں تک بنا کچھ کھائے ایک ہی استطیق میں پڑے رہتے ہیں کچھوے کے موں بہت مضبوط ہوتے ہیں لیکن ان کے دات نہیں ہوتے مادہ کچھوے ایک بار میں ایک سے تیس انڈے دیتی ہے اور انڈے دینے کے لئے مٹی خود کر اس تھان بناتے ہیں انڈے سے بچے نکلنے میں 90 سے 150 دن لگتے ہیں تو یہ تھی کچھوے کے بارے میں کچھ روشک جانکاری جانکاری اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لینا